بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ سوت کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسا کہ شیطان نے چھو کر ان کو پاگل کر دیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان ایک مسلمان کا حشر اس طرح ہو قیامت میں کہ وہ پاگل پڑنے کے انداز میں اس کا سامنا ہو رہا ہو اور اس کی حالت ایسی ہوئی ہو کہ ایک مجنون آدمی کی جیسی ہوتی ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے اللہ تعالی سود کو مٹا کر رکھتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اب ظاہری طور پر تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص سود لے رہا ہے اس کے دولت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ مٹ کر رہے گا اور یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو سود کا کام کرتے ہیں وہ بینکرپٹ ہو گئے ہیں بے شمار دولت تھی لیکن ایسے بینکرپٹ ہوئے ہیں جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ سڑک پر آگئے وہ کیفیت ان کے ساتھ ہوئی ہے ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی جس میں انشاد فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والوں سود کا جو بھی حصہ تمہارے پاس ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعیتاً مومن ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ سن لو آپ میں جو بتائیے جو خالق کائنات اگر کسی کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو مخلوق کے پاس کوئی بچنے کا رستہ ہے مخلوق کہیں نہیں جا سکتی تو سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سود ہی کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائیے ہوئے احکام کے ماتحد چلیں سود کا جتنے بھی ذریعے ہیں ان کو ختم کریں اور غیر سودی طریقے سے جو طریقے ہیں ہم ان کو اپنائیں اللہ تعالیٰ میجے اور آپ سب کو اس بلا سے محفوظ رکھنے کی اور صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں